محمد سید الکونین واتقالین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین خواتین و حجرت آج میں آپ لوگوں کے لئے صرف تین دن کا ایک بہت خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوں اب یہ وظیفہ آپ کو ذلحج کی پانچ چھے اور سات چاند تارک میں کرنا ہے اگر ان دنوں میں نہ کر پائے تو پھر سات آٹھ اور نو یہ چاند تارک میں کر لے کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ ذلحج کے پہلے دس دنوں کی کیا فضیلت ہے ان دس دنوں میں جو بھی عمل کریں گے تو اس کا ثواب اور تاثر جلد ہوگی انشاءاللہ تو یہ عمل دنیا کی ہر بڑی سے بڑی حاجت مراد یا مقصد کے لئے رزق روزگار نوکری جوب مکان دولت سب کے لئے یہ عمل بہت تیج اثر تاثر رکھتا ہے صرف تین دن کرنا ہے یہ عمل صرف تین دن کا یہ عمل آپ کے گھر میں خسیا لا دے گا انشاءاللہ تو ہر عمل کی طرح ہمارے اس عمل کی عزت بھی عام ہے کوئی بھی مومن بھائی بہن اس عمل کو بینہ عزت کے کر سکتا ہے اور اگر آپ اپنے عمل کی کامیابی کے لئے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنڈ باکس میں صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے تو آئیے جلحت کی پانچ چھے اور سات چاند تارک کا یہ عمل کیسے کرنا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو یہ عمل زہر کی نماز کے بعد کرنا ہے اگر کسی کے پاس وقت نہ ہو تو اس عمل کو فضل کی نماز کے بعد کر لیں تو سب سے پہلے آپ کو تاک تعدات میں نماز والا درودِ عبرائیمی پڑھنا ہے آپ چاہے تو ایک مرتبہ پڑھے دین مرتبہ پڑھے پانچ مرتبہ پڑھے یا تو سات مرتبہ درودِ عبرائیمی پڑھ لینا ہے اور پھر آپ گیارہ مرتبہ سور اخلاص یعنی قلو اللہ سریف کو بسم اللہ سریف کے ساتھ پڑھ لینا ہے اور پھر آپ کو گیارہ مرتبہ سور رحمان پڑھنی ہے جی ہاں آپ کو سور رحمان گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ کو صرف تین مرتبہ آیت القرصی بسم اللہ سریف کے ساتھ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ کو اپنی حجت کی دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لینا ہے اور پھر آخر میں بھی آپ نے درودِ عبرائیمی اتنی ہی مرتبہ پڑھنا ہے جتنے مرتبہ آپ نے سورو میں پڑھا تھا اب یہ عمل آپ نے زلحج کی پانچ چھے اور سات چاند تارک میں کرنا ہے اگر ان دنوں میں نہ کر پائے تو پھر سات آٹھ اور نو تارک میں کر لیں اور اگر ان دنوں میں بھی نہ کر پائے تو پھر زلحج کے پورے مہینے میں کسی بھی تین دن یہ عمل کر لینا ہے انشاءاللہ صرف یہ تین دن کا عمل آپ کو وہ عطا کر دے گا جو آپ پانا چاہتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں ہی آپ کی حجت یا مراد یا آپ کا جو بھی کام جو آپ کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے وہ پورا ہو جائے تو آپ یہ صرف تین دن کے وزیفے کو کر لیں تو جو لوگ کسی بھی چیز کا فوراں حل چاہتے ہیں کہ عمل کرنے کے بس کچھ ہی دنوں میں حجت کا نتیجہ سامنے آ جائے تو آج کا وزیفہ بہت کام کا عمل ہے صرف تین دن یہ عمل کرنا ہے اور یہ عمل بڑا ہی موزیزائی تاثیر دینے والا ہے یعنی آپ خود سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اتنے جلدی میری حجت یا کام کیسے مکمل ہو گیا تین دن کے عمل کے درمیان ہی آپ کو اپنے کام کی یا حجت پوری ہونے کی خوش خبری مل جائے گے انشاءاللہ تو یہی اس عمل کی خاص بات ہے آپ جو کچھ بھی پانا چاہتے ہیں وہ آپ اس عمل کے جریعے سے اور اللہ کے حکم سے پا سکتے ہیں یہ عمل بڑا ہی گیبی تاثیر دینے والا عمل ہے اس کو اپنے پاس لکھ کر رکھیں یا تو یہ ویڈیو سیو کر کے رکھ لینا بہت کام آئے گا انشاءاللہ اور ہر عمل کی طرح یہ عمل بھی آپ کو نمازوں کی پابندی کے ساتھ ہی کرنا ہے ورنہ نماز کے بغیر کوئی بھی عمل کام نہیں کرے گا یہ یاد رکھیں اگر ان دنوں میں کوئی بہن حید سے ہے تو ان دنوں میں یہ عمل کو نہ کریں جب حید سے پاک ساپ ہو جائے تو زلحج کے کسی بھی مہینے میں یہ عمل تین دن کر سکتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے آمین اللہ حافظ